اچھا یہ بتائیں کہ اگر گھر میں کوئی شخص ہے کسی سے عقیدت ہے محبت میں اپنے بزرگ کی یا میں آپ کی مثال کے طور پر اپنی تصویر لگا لیتا ہوں یا کوئی کسی کو میری تصویر خدا دا ناڑی مولنبر بھائی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں مثال بتا رہا ہوں نہیں اس مثال کو چینج ترکتا رہا ہوں چلے ویسے آپ کی تصویریں تو چل رہی ہیں نا ویسے سر میں چودمی اور پندروی صدی کا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہوں نوجوان کے نئی نسل کے اور جو ابھی جو ینگ جنریشن اس کے بزرگ تو آپ ہی مانے جا رہے ہیں اس سنس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بزرگ طائر القادری ہیں یا کوئی اور فوت شدہ بزرگ ہیں تو ان کی اگر تصویر گھر میں لگا لے تو یہ ممنوع ہوگی جن کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفلیشن ہے نا یہ واضح کس کی آ رہی ہے جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفلیشن ہے نا اس کی تصویروں کو تو حرام کرا دیا گیا بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چال رہے تھے میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے جو پفلر لکھے ہیں اس میں بھی حدیث نکل کیا تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں امہ حبیبہ اور امہ سلمہ آپس میں گفتو کرنے لگی کہ جب ہم ہمشاہ گئے تھے وہاں نے ایک گرجے میں تصویریں لگی بھی دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی وہ وفات کا آخری ہفتہ چال رہا تھا آپ اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے پر مسجد بنا لیتے تھے پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے شرکی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا ادھر تصویریں لٹکانا اس کے ساتھ عقیدت واپس اسی وجہ سے تصویریں حرام تھیں جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے بر کوئی ایشو نہیں میرے آپ یوٹیوب پر کلیپ لکھیں تصویر انجینئر ماندنی مرزا یا اسلامیک رولنگ آن پکچرز کھل جائے گا میرے بھائی ڈاٹر تیلو قادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے اگر آپ عمران خان نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی ایک ہیرو کے طور پر لگائی بھی ہوگی نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھگنے کا دل کرے گا نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور کی مجھے بکشوا لے گا یہ کیا آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں کسی فٹبالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہناوا ہو پھر اور پاس ہے نا ٹور پہنا اچھا یہ جو اچھا یہ مادرد کے ساتھ کیوں پہنٹ ہے سب وہ ہر وقت کچیج نہیں پھر دیں نا کہا رہا کے وہ پینٹ کٹ بھی پورٹ پہنے مادرد کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جار وہ میں آپ حضرت آتا ہوں میں نے اسی طرح نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامیک رولنگ آن پکچر ہاں وہ اس کا اطلاع کسی پر اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہیں وہ تصویر والے ہیں بغیر تصویر والے تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے ہاں تو اس کو ذرا کلیر کر دیں نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا آپ کلیر کروائیں نا اب آپ بڑے ہوگے کلیر کروانے لگے ہیں نہیں نہیں گھر میں تصویر یہ تو آپ نوٹ بار رکھ کے جاتے ہیں گھر سے نہیں نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے آپ کو بھی گھر میں نہیں گزنا چاہیے اصل میں تو آپ کو نہیں گزنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر اس کو تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے ہاں ہمارے جو ہمیں دین بدل دیا انہوں نے اصل میں مجبوری نہیں ہے علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں مشکر کشاہ اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں ہاں جی دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں قطن نہیں ہیں ان سے تو آپ جان نہیں چڑھا سکتے میں ابھی آپ کو بتایا تصویر بڑا جرم ہے یہ بت تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے ہیں بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے تو بخاری مسلم کا کھول کے دیکھیں سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی اور بلکہ ایک وہ گوڑا بھی تھا جس کے پر تھے تو نبیل اسلام نے مزاگ پہ پوچھا کہ یہ گوڑے کے پر تو انہوں نے کہ حضرت سلمان کا گوڑا نہیں تھا اڑتا تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ محضوظ ہوئیں کیوں بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی باتتا رہے ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے بچے اٹھا کے کھلونا پھینگ بھی دیتے ہیں ٹھوڑا مار دیتے ہیں اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں نفرت بھی کچھ لگائیں گے ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں مام کعبہ کا بوت بنا کر بھی رکھ دینا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بوتر تصویر سے تو آپ پورے گھر میں تصویر و تصویر کریں انشاءاللہ فرشتوں کو وہ پرابلم نہیں ہوگی فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے جاندار والی حدیث ہے اس کا بھی اطلاع کسی پر کسی جاندار کی تصویر بھی یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا سعیدہ عائشہ کی جو گھڑیا ہے گھڑیا کا موڈل کس کا ہوتا ہے انسان کی ہوتی ہے نا وہ کوئی بلی کی گھڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے اس لئے میں نے کہا تھا اسلامی رولنگز آن پیکچر اور آپ کے علماء جو ہیں نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے شروع میں سپیکر جب آیا آمزہ بریلوی اور اشری تھانوی صاحب دونوں نے اسے شتانی آواز نکلیر کیا آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں ایون ان کے جمعے کے خدمے میں پانچ بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا سپیکر انہوں نے پانچ سو بندوں والا لگایا ہوتا ہے تو سر یہ پہلے حرام تھا حلال ہوا ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا تصویریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی کیونکہ علماء نے حلال ہرام کی تھی نبیل اسلام نے تو نہیں کی تھی ان کو انہا حدیث کے فارم بھی نہیں پتا تھا وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہیں دین کو سمجھا ہوں لگائیں کیوں نہیں لگائیں لگائیں اپنے آلبم میں لگائیں لیکن سامنے نہ لٹکائیں میں نے تو کہا ہے انورسری پہ میہ بیوی تصویر کچھ مائیں اپنے آلبم میں لگائیں اچھا یہ نہ سمجھئے کہ میں کو کتہ لال کر رہا ہوں میرے بھائی بیرہ اسلام آباد میں ماشاءاللہ سعاد مرلے کا گھر ہے میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے اخبار کی نہیں میں نہیں رکھتا ہوں تقویٰ اپنی جگہ فتویٰ اپنی جگہ میہ بیوی کی تصویر نوٹ بھی نہیں رکھتے نوٹ تو ہے نا وہ تو ان کے علماء نے جات دے دی اس پہ تو جمعہ ہو گیا نا جب علماء سر آجب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی عامی ہوں نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں اس کی کیا ریزن ہوئی پیر علی بھائی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے نوٹ بھی نہیں جیب میں ہوتا ہے اس کی ریزن پھر کیا ہوئی کہ لٹکا نہیں سکتے سر وہ اس لیے کیا رسپیکٹ ہے آپ کو پتا ہے فقہ نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے چلیں آپ کو میں فقہ نفی سے ہی سمجھاتا ہوں اس سے پہلے ایک مثال لے میں اپنی بی بی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے نہیں نہیں کیوں کریں گے رک جاؤ نا یاری بی بی کو لٹکانے لگیں آپ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں تصویر کو لٹکا اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر نہیں وہ آپ کی بی بی آپ کہے گی آپ اپنے سمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ سکرین سیور رکھے ہیں بی بی کو ڈریکٹ دیکھیں اپنے بیڈ روم نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرے خیال ہے وہ یہ ہوگا اب وہ دیکھیں نا وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں ادھر آگئی فقہ نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مسلحے پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے آگے ریزن لکھی ہے یہ بارش شریعت کھول کے پڑھ لیں کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مسلحے پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں وہ ریسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مقروع تحریمی نماز واجب لعیاد ہے وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مسلحے پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے کیونکہ وہ ریسپیکٹ کے مقام پہ نہیں یہ فقہ نفی کا مسئلہ یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ اقیدہ تھا کہ اگر وہ ریسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے اور اگر ریسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے اور میں آپ نے نوٹ علاہ ملہ کیتا ہے نا میرے نوٹ پتا کسے ہوں دیں شلوار دی جیبیچ ریسپیکٹ دی مقام دی نہیں میں رکھی ہوں دیں میں نے آج تک بٹوا کا بھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں اکتالیس امہ سال چل رہا ہے بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں میں ریسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب درمیانے والے بدل یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں یہ درمیانے نہیں پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقین نہیں سلی لکھا چلیں آپ کو تو جواب مل گیا ہم نے اسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی وہ تو غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں وہ تو یقینا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں خانہ کعبہ ہو یا روضہ شریف کا ہو نہ رکھیں بلکہ آپ تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً علیہ السکاری صاحب نے اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں ٹھیک ہوگی